نو علیہ السلام میرین مانی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعُمْ فِي آذَانِهِمْ وَسْتَغْشَوْثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَسْتَكْبَرُ السِّكْبَارًا میں قربان جونو میں جب ہی آیت پڑھتا ہوں میرے دل میں ان کی محبت عظمت حبت بڑھ جاتی ہے تم لوگ مجھے میری سنو لے میں سنا رہا ہوں صرف تم یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہمارے استاد مولانا جمشی صاحب دامت برکات و مند سے سبق پڑھتے ہوئے سبق پڑھ رہے ہیں کوئی دائیں بائیں نظر آدمی کی چلی جاتی ہے چونکہ ہمارے کلاس روم نہیں ہوتے تھے ہم رائیمند میں ایسی پڑھتے تھے ادھر کو جا رہا ہے اس میں سبق ہو رہا ہے تو تھا تھا ہیہ ہوتا تھا کسی لڑکے کی یوں نظر پڑھ جاتی تو مولانا جمشی صاحب کان پکڑا دیتے فورا اپنے بیٹے کو تو دو چاہت ڈنڈے بھی لگاتے تھے وہ میرے ساتھ ہی بیٹھتا تھا مولی خرشید ساتھ کان پکڑاتے ساتھ ڈنڈے کہ تو انہیں ادھر کے ہوں دیکھا آدمی جہ در دیکھتا ہے ادھر ہی اس کا دماغ ہوتا ہے تو تم اس حالی یوں دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان بند ہو جائے گا میں قربان جاؤں نور اسلام کہتے ہیں جب بھی میں نے بات کی جب بھی میں نے بات کی تو انہیں سنی کہتا ہے یوں ایسے کوئی بیٹھا سنائی رہا کوئی علامہ صاحب کوئی مفتی صاحب کوئی خطیب صاحب کوئی دعائی صاحب کوئی مبلغ صاحب وہ تو الٹا ہونے کو پڑ جائے گا ویسے ہی چھتر پھیرے گا یا اللہ جب میں تیری سنا تھا تو میرے سامنے یوں بیٹھتے تھی کانوں میں انگلیاں چہرے پر کپڑے کوئی مائی کا لال مجھے بات کر کے دکھائے اور نور اسلام نے ساڑھے نو سو سال ایسے بات کی اچھا پھر کہنے لے کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی تو میں نے کیا کیا میں نے کیا کیا ثم اینی اعلنت لہم ثم اینی دعوتهم جہارا پھر میں ظہور سے بولا ثم اینی اعلنت لہم و اصررت لہم اسرارا پھر میں نے چیخ چیخ کے بولا اور قریب جا کے کانوں میں کانوں کے قریب مو کر کے بولا ومن اکاکیا فقل تستغفر ربكم انہو کان غفارا يرسل السماء علیکم مدرارا ویمجدکم باموال وبنین وججعل لکم جنات وجعل لکم انہارا مالکم لا ترجون للہ وقارا خفض خلقکم اتوارا علم تروا كيف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا وجعل القمر فیهن نورا وجعل الشمس السراجا واللہ انبتکم من الارد نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارد بساطا لتسلک منہا سبلا فجاجا ابھی دعا نہیں شروع ہوئی ابھی دکھڑا شروع ہے ابھی اپنے غم سونا رہا ہے اللہ تو ویسی نرم ہے اللہ ہمیں سکھا رہا ہے اور یوں مجھ سے بات کیا کرو ایسے اپنا قصہ مجھے سنایا کرو شروع ہاتھ اگاتا ہے ربنا آتے نا فی دنیا اللہ گوند بے وکوف نرم تک کرو پہلین الرحیم ہے کریم ہے حنان ہے منان ہے رعوف ہے رعیم ہے لیکن اس نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے اور یوں کیا کرو ماں بھی اس وقت دودھ پلاتی ہے جب بچہ روحتا ہے وقالنوہ رب انہم عصونی وقالا یہ قالا میں نا قالا کیوں آیا مجھے نہیں پتا میں نے کسی تفسیر سے نہیں پڑھا لیکن ایسے ہی اپنے ذوق پر کہہ رہا ہوں قالا پیچھے سے آ رہی یہ بات تو اس میں قالا کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ اللہ کو نو علیہ السلام کا دکھڑا اتنا پسند آیا کہ اگلی ساری بات کا ترجمان اللہ خود بن کر کہنے لگا وہ یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا یہ نو مجھ سے کہہ رہا اللہ کو رحم آ گیا اللہ کو رحم آ گیا کوئی یہ نو مجھ سے کہنے کراچی والو یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعو من لم يزده ماله وولده اللہ خسارا ومکر مکرن کبارا وقالو لا تذنن آلیہتکم ولا تذنن ودن ولا صواعا ولا یغوت ویعوک ونسرا وقد اضلو کفیرا وَلَا تذنظر ظالمین اِلَّا بَلَالَا یہ اب اللہ نو الاسلام کی بات آگا کہنے کہا اوہ یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا یوں کہہ رہا تھا تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہاں کرنے شروع کر دی مِمَّا خطیعاتِهِمْ اُغْرِقُو فَأُدْخِلُوا نَارَا فَلَمْ يَجْدُوا لَهُمْ دون اللہ انصارہ ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے کہہ دیا قبول ہے قبول ہے قبول ہے